کبھی ڈھیلی بات نہیں کرتا کبھی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرتا میں نے آپ کو کہا تھا سوابی کے جلسے میں کہ ہم کوئی بڑا اعلان کریں گے اور آج وہ بڑا اعلان ہوئے گا علی امین آکے کرے گا عمران خان یہ بتانا چاہتا ہوں وہ پیغام پنجاب کے لیے خاص طور پر ضروری ہے پنجابیوں تیارے گئے ہو پنجابیوں میدان لگے لگے ہیں تیاری پھڑو ساڑھا شیر جڑا ڈیا لائیچے انہوں ثابت کرنا ہے کہ پورا پنجاب پورے پنجاب دے شیر انشاءاللہ تعالیٰ خون دے آخری قدرے دکھا تیرے پچھے کھڑے ہوں گے میرے دوستوں ساتھیوں میں آپ کو آج یہ جلسہ گاہ یہ رکاوٹیں یہ سب کس چیز کی گواہی دیتی ہیں یہ سب گواہی دیتی ہیں کہ حکمران خوف زدہ ہیں حکمران کس سے خوف زدہ ہیں حکمران آپ سے خوف زدہ ہیں حکمران میرے سے خوف زدہ ہیں حکمران ہم سب سے خوف زدہ ہیں کیونکہ ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے سب سے بڑھ کے حکمران عمران خان سے خوف زدہ ہیں لیکن عمران تو ہوگا عمران تو ہوگا کون بچائے گا پاکستان تیری شان میری شان میرے دوستوں ساتھیوں میں ان طاقت کے ایوانوں کو بتانا چاہتا ہوں تمہاری طاقت تمہاری جالی طاقت جو ڈنڈے کے زور پر قائم ہے جو الیکشن کمیشن کے فراڈ پر قائم ہے جو عدالتوں کو حراسہ کر کے قائم ہے وہ اگر آج تک صرف قائم ہے تو اس کی ایک وجہ ہے صرف ایک وجہ کہ عمران خان قانون آئین جمہوریت اور امن میں یقین رکھتا ہے ورنہ جتنی عوام عمران خان کے پیچھے ہیں اگر وہ قانون آئین اور امن میں یقین نہ رکھتا تو کب تک تمہارا دھڑم تختہ ہو چکا ہوتا آج بھی آج بھی میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں عوام کی حکمیت نہ ہوئی تو پھر یہاں پر جو حالات بنیں گے اس کی ذمہ داری اور کسی پر نہیں موجودہ حکمرانوں پر مسلط حکمرانوں پر آتی ہے ان چند چہروں پر آتی ہے جو نہ منتخب ہوتے ہیں نہ کسی کو جواب دے ہوتے ہیں جو حکومتیں بناتے ہیں جو حکومتیں گراتے ہیں جو پاٹیاں توڑتے ہیں جو لوگوں کو تشدد کرتے ہیں جو سال سال لوگوں کو بے گناہ رکھتے ہیں یہ وہ ظالم ہیں جن کے خلاف آج پوری عوام جو ہے وہ یک سا احتجاج کر رہی ہے دیکھو ان کے چہرے دیکھو ان کی آنکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو افراد افری نہیں چاہتے جو انتشار نہیں چاہتے یہ اس ملک میں قانون آئین اور جمہوریت کی حکمرانی چاہتے ہیں تو وہ کون سی قوتیں ہیں جو اس ملک میں جمہوریت آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں چاہتی ہیں یہ وہی قوتیں ہیں جنہوں نے اس نالائق مسلط حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے میرے دوستوں ساتھیوں میں پنجاب کے جو ہماری قیادت آج بھی زیر حراست ہے سب سے پہلے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میاں محمود و رشید صاحب اجاز چودری صاحب عمر سرفراز چیما صاحبہ ہماری وہ بہنیں جو عمر سرفراز چیما صاحب اور ہماری وہ بہنیں جو اتنے عرصے جیل گزارنے کے بعد آج سامنے آئی ہیں علیہ حمزہ ہمارے بیچ میں موجود ہیں آج آپ سے بات کریں گی میرے دوستوں ساتھیوں آج آپ سب نے آپ سب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی رکاوٹ عوام کو نہیں روک سکتی ہم زندہ قوم ہیں ہم فستائیت کو تسلیم نہیں کرتے ہم بربریت کو تسلیم نہیں کرتے ہم فارم فورٹی سیون کی جالی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور خون کے آخری دم تک ہماری جت و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی اس ملک کو آزاد کرائیں گے عمران خان کو آزاد کرائیں گے کون بچائے گا پاکستان تیری شان میری شان اور آخری ناراض ذرا ایسے لگانا ہے کہ یہ مسلط حکمرانوں کے گھروں تک